اسلام علیکم بہت خاص ویڈیو لے کر کے حاضر خدمت ہوں یہ ویڈیو سبھی یونیورسیٹی کے طولابہ کے لیے ہیں جو بھی اس بار بی اے پارٹ ون کے اگزام دینے والے ہیں ان سبھی کے لیے جو ہے کافی اہم ویڈیو ہونے والی ہے تو اگر آپ لوگ کلاس ٹول کے بھی سٹوڈن دیکھ رہے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ زیادہ تر کوششن جو ہے کلاس ٹول کا ہی اس میں بی اے پارٹ ون میں جو ہے پوچھا جا رہا ہے تو جیسے کہ معلوم ہوں کہ آپ لوگوں کو اوبجیکٹیو کا کوششن اس بار پوچھا جا رہا ہے آپ لوگوں کو تو لگ بگ میں 51 اوبجیکٹیو کوششن گیس کوششن کو آپ لوگوں کے لیے لے کر کے آیا ہوں آپ لوگ ویڈیو کو کہیں بھی سکپ نہ کریں پوری ویڈیو کو آپ لوگ ضرور دیکھیں اور آگے شیئر کریں تاکہ جو ہے نیکسٹ ویڈیو جلد آ جائے اور اپنا اپنا رائے کمیٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ ویڈیو جو ہے اگلی ویڈیو آنا چاہیے اپنے اپنا رائے ضرور سے بتائیں چلے آئیے دیکھ پا رہا ہوں گے سارا کوششن انتخاب و مزامین سرسیہ سے لیا گیا ہے یہاں پہ دیکھ پا رہا ہوں گے معروضی سوالات ساتھ میں جوابات بھی آپ لوگ کو میں دوں گا آپ لوگ ٹینسنل ہے یہاں پہ انگلیس میں بھی ہے اوبجیکٹیو ٹائپ کوششن ویڈ اینسر ٹھیک ہے یعنی ساتھ میں اینسر آئیے دیکھتے ہیں سوال نمبر ایک میں ہے انتخاب میں کس کے مزامین شامل ہے چار آفشن ہیں حالی غالب سرسیہ احمد خان سلیمان ندوی اس کا سیئنسر آفشن نمبر سی سرسیہ احمد خان تو میں یہاں پہ چار آفشن لیا ہوں فرسٹ سوال پہ بٹ سارے کا چار آفشن کو نہیں لوں گا جو صحیح جواب رہے گا اسی کو لیں گے تاکہ ٹائم کم لگے اور کم وقت میں زیادہ ہم لوگوں کا کوشن جو کور ہو جائے سوال نمبر دو ہے سرسیہ احمد کا تعرف کس نے پیش کیا سوال نمبر دو کا سیئنسر آفشن نمبر اے پروفیسر آل احمد سرور ٹھیک ہے اس کے بعد سوال نمبر تین ہے انتخاب میں سرسیہ احمد خان کے کتنے مزامین شامل ہیں سوال نمبر تین کا سیئنسر آفشن نمبر سی اکتیس مزامین شامل ہیں سوال نمبر فور ہے پہلا مضمون کس نام سے ہے فکر ہے تعصب خواہش آخرت سوال نمبر فور کا آفشن نمبر بی یعنی تعصب سے ہے اس کے بعد سوال نمبر فیفت ہے آخری مضمون کس عنوان سے ہے اس کا صحیح انسر آفشن نمبر سی ہو جائے گا کیا ہو جائے گا نیچر سے اس کے بعد ہے سوال نمبر چھے سرسیہ احمد خان کی کب پیدا ہوئے یعنی سرسیہ احمد خان جو کب پیدا ہوئے اس کا صحیح انسر ہے آفشن نمبر سی ہو جائے گا سترہ اکتوبر اٹھار سو سترہ اسوی میں سرسید احمد خان پیدا ہوئے تھے اگلا سوال سوال نمبر سیون سرسید احمد خان کہاں پیدا ہوئے اس کا صحیح انسر آفسر نمبر سی ہو جائے گا دہلیم میں پیدا ہوئے اس کے بعد ہے سوال نمبر ایٹ میں سائنٹیفک سوسائٹی کے قیام کا مقصد کیا تھا اس کا صحیح انسر کی بات کریں سوال نمبر آٹھ کا آفسر نمبر اے یعنی انگریزی کتابوں کا اردو میں ترجمہ اس کے بعد سوال نمبر نائن ہے سرسید احمد خان نے تحزیب الاخلاق کب جاری کیا سوال نمبر نائن کا رائٹ انسر آفسر نمبر ڈی اٹھار سو ستر اسوی میں جاری کیا اس کے بعد سوال نمبر ٹین ہے سرسید احمد خان نے علی گرمہ مدرسہ کب قائم کیا سوال نمبر دس کا صحیح انسر آفسر نمبر بی ہو جائے گا اٹھار سو پچھتر اسوی میں قائم کیا اس کے بعد ہے سوال نمبر گیارہ کالیج کی بنیاد کب پڑی سوال نبر 11 ہے kaосئی انسل آفسن نمبر اے ہوجائے گا 848 اسوی میں جو ہے یہ کالج کی بنیاد پر ہی جو سرسیت احمد خان نے بنایا کالج اس کے بعد اگلا سوال سوال نمبر 12 ہے سرسیت احمد خان کا انتقال کو ہوئا سوال نمبر 12 ہے اگلا سوال سوال نمبر c اٹھارہ سوالٹھانوی اسوی میں جو ہے وفات ہو اس کے بعد سوال نمبر ای Facheration اٹھارہ سوالٹھانوی آپ لوگ دھیاندیکھیں گے اس کے بعد اکلا سوال سوال نمبر تیرہ ہے سرسیت احمد خان نے بدترین خصلت کس کو قرار دیا ہے سوال نمبر تیرہ کا رائٹ انسر کی بات کریں آفزن نمبر سی ادائے کا تعصب اس کے بعد اکلا سوال سوال نمبر چودہ ہے سرسیت احمد خان نے قوم سے کیا التضا کی تعصب چھوڑنے کی دشمنی چھوڑنے کی غیبت چھوڑنے کی جھوٹ چھوڑنے کی سوال نمبر چودہ کا صحیح انسر کی بات کریں اوفیسن نمبر اے یعنی تعصب چھوڑنے کی اس کے بعد ہے اگلا سوال سوال نمبر سولہ ہے یہاں پہ پندرہ بھی کور نہیں ہوا ہے سرسید احمد خانے زوال کی نشانی کیا بتلائی ہے سوال نمبر پندرہ کا صحیح انسر کی بات کریں اوفیسن نمبر بی ہو جائے گا اپنے کو درجہ کمال پر سمجھانا اس کے بعد سوال نمبر سولہ ہے سرسید احمد خانے مسلمانوں سے کیا خواہش ظاہر کی سوال نمبر سولہ کا صحیح انسر کی بات کریں اوفیسن نمبر کیا ہو جائے گا بی ہو جائے گا اوفیسن نمبر بی اسلام کی اصلی صورت پر عمل کرنا سوال نمبر ٹین پہ دیکھ پا رہا ہوں گے سرسید احمد خانے آلہ سے آدنا تک کے شخص کو کس چیز کا پاوند محسوس کیا سوال نمبر سترہ کا صحیح انسر اوفیسن نمبر اے رسمو رواز کا اس کے بعد ہے اٹھارہ نمبر سرسید احمد خان کس سے متاثر تھے سوال نمبر اٹھارہ کا صحیح انسر ہے اوفیسن نمبر بی انگریزوں سے اس کے بعد ہے سوال نمبر نائن سرسید احمد خانے رسمو کے متعلق کیا فکر دیا سوال نمبر نائن کا صحیح انسر کی بات کریں اوفیسن نمبر اے ہو جائے گا رسمے کی بھلائی برائی پر غور کرنے کی اس کے بعد ہے سوال نمبر ٹوئنٹی کہ انگلینڈ کے قانون میں عورتوں کو کیسا مانا گیا سوال نمبر بیس کا صحیح انسر ہو جائے گا آفشن نمبر بی ہو جائے گا ایسائیت میں آفشن نمبر بی یہاں ہے نا نہایت حقیر میں اس کے بعد اگلا سوال سوال نمبر اکیس میں ہے عورتوں کی قدر و منزلت کس سے محذب میں دی گئی سوال نمبر اکیس کا صحیح انسر کی بات کریں آفشن نمبر اے ہو جائے گا اسلام میں دی گئی ہے عورت کی قدر اور منزلت اس کے بعد سوال نمبر بائیس میں ہے سرسیت احمد خانے کی اس طرح کی تعلیم کو اختیار کرنے کو کہا سوال نمبر بائیس کا صحیح انسر کی بات کریں آفشن نمبر اے ہو جائے گا کیا ہو جائے گا جو اندرونی قویا کھول دے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے سوال نمبر تیز ہے سرسیت احمد خان اصل کاہلی کس کو سمجھتے ہیں تو سوال نمبر تیز کا صحیح انسر آفشن نمبر سی ہو جائے گا دل کے قویا کو بیکار چھوڑ دینا اس کو کیا سمجھتے ہیں سرسیت احمد خان کائلی سمجھتے ہیں اصل کائلی سوال نمبر چوبیس ہے سرسیت احمد خان کس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں چوبیس کا صحیح انسر کی بات کریں آفشن نمبر اے ہو جائے گا فکر و کوشش میں مصروف رہنا اس کے بعد ہے سوال نمبر پچیس سرسیت احمد خان کے خیال میں صاحب کمال آدمی کو کس بات میں کامل ہونا چاہیے پچیس کا رائٹ انسر ہو جائے گا آفشن نمبر سی کیا ہو جائے گا اخلاق وہ ایک آدم ہے کیا ہو جائے گا اخلاق وہ ایک آدم ہے اس کے بعد ٹوئنٹی سکس ہے دوستروں کو دیکھانے کے لیے عمل کرنے کو کہتے ہیں سوال نمبر ٹوئنٹی سکس کا رائٹ انسر آفشن نمبر اے ہو جائے گا ریا سوال نمبر ستائیس ہے ریا کاری سے انسان کس کو دھوکہ دیتا ہے ستائیس کا سینسر آفشن نمبر سی ہو جائے گا اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے اس کے بعد ٹوئنٹی ایٹ ہے مخالفت کی تحقیق سے کون زلیل ہوتا ہے ٹوئنٹی ایٹ کا رائٹ انسر آفشن نمبر بھی مخالفت بات فائلانے والا جو ہے کیا ہوتا ہے زلیل ہوتا ہے ٹھیک ہے اگلا سوال انتیس نمبر میں کہ دل کی بیماریوں میں خراب بیماری کیا ہے انتیس کا سینسر آفشن نمبر اے ہو جائے گا کیا ہو جائے گا خوش آمد کا اچھا لگانا ٹھیک ہے سوال نمبر تیس ہے لڑکے نے کہا یہ میری زندگی کا پہلا دن ہے اب میں پچھتاؤں گا تیس کا سینسر آفشن نمبر اے ہو جائے گا اس خواب کی بندے کی طرح کیا ہو جائے گا بدے کی طرح اس کے بعد اگلا سوال اکتیس میں سرسید احمد خان نے عملان مسلمانوں کو کیا سبق دیا اکتیس کا سہی انسر آفشن نمبر سی ہو جائے گا فیشن پرسست بننا ٹھیک ہے اس کے بعد تھائٹی ٹو ہے سرسید احمد خان نے امید کی خوشی کو کس نے کس سے جو ہے تشبیہ دیا بتیس کا سہی انسر کی بات کریں کیا ہو جائے گا آفشن نمبر سی ہو جائے گا ایک لوٹی خوصورت بیٹی سے اس کے بعد ہے تیہتیس سرسید احمد خان نے بحث وہ تقرار کی مثال کس سے دی ہے تیہتیس کا یکسا خیال کیا ہے چہوٹیس کا سہی انسر کی بات کریں کیا ہو جائے گا آفشن نمبر سی ہو جائے گا کیا ہو جائے گا آشائش اس کے بعد پہنی تیس میں ہیں جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں یعنی اپنے آپ کرتے ہیں اس کا مدد گار کون ہوتا ہے پہنی تیس کا سہی انسر کی بات کریں کیا ہو جائے گا آفشن نمبر یہ ہو جائے گا اللہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد 36 کون سی چیز انسانوں کو انسان بناتی ہے تو 36 کا صحیح انسر ہو جائے گا آفشن نمبر سی علم بناتی ہے اس کے بعد 37 نمبر سمجھ ایک انسان کے لیے کیا ہے 37 کا صحیح انسر آفشن نمبر بھی بڑا کمالی اس کے بعد 38 نمبر قوم کی اصلی محبت اور سچی خیر خواہی کیا ہے 38 کا رائٹ انسر آفشن نمبر اے نقصان مٹانے کی فکر کرنا اس کے بعد 49 نمبر رسالہ تحصیب الاخلاق کتنے برسوں تک نکلا تو 49 کا صحیح انسر آفشن نمبر سی اُدائیگا سات برسوں تک نکلا اس کے بعد 40 نمبر میں ہے سچی ہمدردی کیا ہے 40 کا صحیح انسر کی بات کرنا آفشن نمبر اے اُدائیگا جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو اس کے بعد 40 میں ہیں عید کا دن مسلمانوں کے لیے کیا ہے 40 کا صحیح انسر کی بات کریں کیا ہوں جائے گا آفشن نمبر بھی ہوں جائے گا خوشی کا دن ہے ٹھیک ہے بیالیس میں ہے رسم و رواج کے خلاف رائیوں کا اظہار کیا ہے بیالیس کا صحیح انسر اوفیسن نمبر ایک قومی مزاحمت ٹھیک ہے تیتالیس میں ہے آرٹیکل میں انسان کیا بیان کرتا ہے تو تیتالیس کا صحیح انسر کی بات کریں اوفیسن نمبر سی ہو جائے گا کیا ہو جائے گا اپنے خیالات کو اظہار کرتے ہیں چوالیس میں ہے محذب قوموں میں جو برائیاں ہیں کیا وہے صف میں داکل ہیں چوالیس کا صحیح انسر ہو جائے گا اوفیسن نمبر بی ہو جائے گا کیا ہو جائے گا نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے پہنیتالیس میں امام غزالی کی کونسی کتاب مشہور و معروف ہے پہنیتالیس کا صحیح انسر ہو جائے گا اوفیسن نمبر اے ہو جائے گا کیا ہو جائے گا حیاء العلوم اس کے بعد چھالیس میں ہے اردو کی زبان کا لفظ ہے چھالیس کا صحیح انسر کی بات کریں اوفیسن نمبر سی ہو جائے گا فارسی زبان کا جو ہے لفظ ہے اس کے بعد سینٹالیس میں ہے کونسی چیز انسانوں کو خوشی رکھتی ہے تو یہاں پہ سینٹالیس کا سینٹالیس آفشن نمبر سی یعنی امید جو ہے خوشی رکھتی ہے اس کے بعد سینٹالیس ہے کونسا پرندہ مقدس شمار ہوتا ہے تو یہاں پہ سینٹالیس کا سینٹالیس آفشن نمبر سی ہوتا ہے کبوتر پرندہ کیا ہوتا ہے مقدس شمار ہوتا ہے یعنی گنتی ہوتا ہے فورٹی نائن میں سرسید احمد خان نے ہندو اور مسلمانوں کو کس سے تشبیحہ دی ہے تو فورٹی نائن کا صحیح انسر آفسر نمبر اے ہو جائے گا خوبصورت دلہن کی آنکھوں سے تشبیحہ دی ہے یعنی مثال دی ہے اس کے بعد پچاس نمبر ہے انسانوں کو کیسا کام کرنا چاہیے تو پچاس کا صحیح انسر ہو جائے گا آفسر نمبر سی ہو جائے گا کیا ہو جائے گا جس سے قوم کو فائدہ پہنچتا رہے اس کے بعد ہے ایک کاؤن نمبر سوال کیا ہے کہ کاؤن رات کو دن اور دن کو رات میں تبدیلی کرتا ہے زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے تو 51 کا رائٹ انسر آفسر نمبر دی یعنی اللہ تبارک و تعالی تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور اپنے سبھی فرینڈ تک ایک بار ضرور شیئر کیجئے اور یہاں پہ جو ہے ٹوٹل کے ٹوٹل زبابات دیا ہوا ہے انسر کی یہاں دیا ہوا ہے آپ لوگ چاہتے ہیں اس کا سکرین سوٹ لے کر کے اور یہاں پہ ٹوٹل کے ٹوٹل کو کوششن کو آرام سے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے خدا حافظ